سعودی عرب نے عمرہ اور زیارات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا مقامی شہری چار اکتوبر سے عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے دیگر مسلمان ممالک کے ظاہرین یکم نومبر سے عمرہ ادا کر سکیں گے عمرے کی بحالی کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا سندھ کے سوا تینوں صوبوں میں شجیول کے مطابق چھٹی سے آٹھوی جماعت کے کلاسز شروع ہو گئیں سعید غنی کی بینہ مانو کی رٹ برقرار وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی دارے کھلنے کے بعد کرونا وابا میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کسی سکول میں کرونا کیس رپورٹ ہوا تو اسے بند کر دیں گے پنجاب کے وزیر تعلیم مراز راس کا اعلان کراچی میں بجلی کا بہران سنگین لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک بڑھا دیا گیا شہر کے کئی علاقے تاریخی میں ڈوب گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کئی علاقے تاریخی میں ڈوب گئے ترجمان کے الیکٹرک کا کہہ رہا ہے کہ گیس سپلائی میں کمی سے اضافی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے دھا پیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریکڈاؤن کے باعث فراہمیہ آپ کی لائن پھٹ گئی ایمڈی وارٹر بورڈ کا شہریوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اشلاس آج ہوگا اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا ملکی سیاست میں اکھار پچھار کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے رابطے تیز کر دیئے بلاول بھٹو زرداری سے مولانا فضل رحمان کی ایک اور ملاقات کہتے ہیں وزیراعظم کو جانا ہی ہوگا نواز شریف کو واپس نہ آنے کا مشورہ اسٹیفی کے آپشن پر پہلی مرتبہ ایک اتفاق راہ سامنے آیا اس کی موڈیلیٹیز کیا ہوتی ہیں طریقہ اکھار کیا ہوتا ہے کس وقت پیش کی جاتی ہیں تو اس پر کل رہبر کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے گرد نیب کا گھیرات تنگ نیب خیبر پختون خانے جی یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں انکواری کا آغاز کر دیا یکم اکتوبر کو نیب خیبر پختون خانے کے ہیڈکوارٹر پر شاور میں طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی درخواستوں پر سبات آج ہوگی نواز شریف کو بیرون ملک وفاقی حکومت نے بھیجا اب واپس لانے کی ذمہ دار بھی وہی ہے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ حسن نواز نے وصول کر لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دفتر خارجہ سے آج رپورٹ طلب کر لی جالی بینک اکاؤنٹس میں آٹھ عرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز سابق صدر زرداری کی درخواست زمانت کی سماعت بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی نیب کیس میں گرفتار خرشید چاہ کی درخواست زمانت ور سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی وفاقی کابینہ کے اشلاس میں اپوزیشن کی اے پی سی کی گون شیخ رشید نے سما کے پروگرام آواز میں اشلاس کی اندرونی کہا نہیں سنا دی اشلاس میں شیری مزاری اور اسد عمر کے درمیان تلک کلامی ہوئی اسد عمر ایمرجنسی میں آنے والی سمری پاس کرانا چاہتے تھے شیری مزاری چاہتی تھی کہ سمری کو فوراں پاس نہیں ہونا چاہیے شیخ رشید نے کہا اے پی سی میں جو باتیں ہوئیں وہ ملک دشمن نہیں کر سکتے ہیں شیخ رشید نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کوئی انڈین انفلنس ایجنٹ ہی کہہ سکتا ہے کوئی پاکستان اور پاکستانی فوج کا خیرخواہ نہیں کہہ سکتا شہباز شریف نے آرمی چیف سے ملقات کا اعتراف کر لیا کہا میٹنگ کی خبر پبلک ہو گئی ہے تو میں بھی اس سے انکار نہیں کرتا ملقات میں سب باتیں سب کے سامنے ہوئیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ جیل میں ہو یا باہر اے پی سی فیصلوں پر عمل ہوگا نواز شریف کی تقریر نے انہیں خود ہی ایکسپوس کر دیا حکومت کو اے پی سی سے کوئی پریشانی نہیں وزیراعظم عمران خان کا کابینہ اشلاس میں اظہار خیال کہا اپوزیشن کی تحریک جلد ہی اپنی موت مر جائے گی ملک میں حالیہ فرق ورانہ باقیات میں بھارت ملافص ہے پاک فوج بدلتی علاقہی صورتحال سے باخبر ہے اندرونی اور بیرونی خطرات سے آگاہ ہیں ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آرمی چیف کی فیلڈ فائرنگ رینج جہلم کے دورے پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے سٹیٹ آف دی آرٹ وی ٹی فور ٹینک کا عملی مظاہرہ دیکھا افسر شاہی کھا گئی نوجوان افسران کا رویہ دیکھ کر دل ٹوٹ گیا شبر زیدی نے دل کی باتیں کہہ دی پروگرام سات سے آٹھ میں کہا ڈیلیور نہیں کر سکا جس پر شرمن دہوں سابق چیرمن ایف بی آر نے واضح کہتیا کہ چاہے کوئی بھی آ جائے یہی مائنڈ سیٹ رہا تو کچھ تبدیل نہیں ہوگا کراچی کی بلدیا فیکٹری میں دو سو چونسٹھ افراد کو زندہ جلائے جانے کے کیس کا فیصلہ آ گیا ایم کیو ایم کے سابق سیکٹر انچارج رحمان بھولا اور کارکن زبیر شریعہ کو دو سو چونسٹھ بار سزائے موت کا حکم سہولت کاری کرنے والے فیکٹری کے چار شاکیداروں کو عمر قید رعوف صدیقی ڈاکٹر فاروق ستار علی حسن قادری اور عریب خانم بری کراچی میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ ملزمان نے کلفٹن شاپنگ مال کے سامنے سے اخوا کیا زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اسی مال کے سامنے چھوڑ کر فرار ہو گئے متاثرہ خاتون نے ابتدائی بیان میں کہا دو ملزمان نے اخوا کیا اور خیابان شہباز کے فریٹ میں تین افراد نے زیادتی کی مقدمہ بورٹ بیس انتھانے میں درج خاتون کا میڈیکل کر لیا گیا پولیس نے دونوں ملزمان کا پتہ لگا لیا گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے اور گم عمری کی شادی کے خلاف آواز بلند کرنے والی اٹھارہ سالہ حدیقہ بشیر اب بنیں گی پاکستان کی آواز سواز سے تعلق رکھنے والی زہین طالبہ کو اقوام متحدہ کے پروگرام پائدار ترقی کے حداف کے لیے یانگ لیڈر منتخب کر لیا گیا